جو کسان کی ضرورت کے وہ نہیں پورے کر رہے ہیں آپ کو سب کو یاد ہوگا یہی بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ ہم کسانوں کی آئے دو ہزار بائیس تک دو گنی کر دیں گے کسان کی آمدنی دگنی ہو جائے گی حالانکہ دو ہزار تیز شروع ہو گیا ہے لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کسان کی تکلیف اور پریشانی کو دیکھ کر کے ان بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا دو ہزار بائیس سبھی ختم نہیں ہوگا ان کا بائیس ختم نہیں ہوگا تیز آگیا چوبیس آ جائے گا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے جو وعدہ کیا تھا کہ بائیس تک ہم کسانوں کی آئے دو گنی کر دیں گے وہ ابھی دو گنی نہیں ہوئی ہے ہمارا کسان تکلیف اور پریشانی میں ہے اس کو وعدہ تو کر رہے ہیں لیکن جو بنیادی اسے مدد ملنی چیئے وہ مدد نہیں مل پا رہی ہے یہ ہمارا جو نوجوان دہائی دیرا ہے یہ نوکری اور روزگار کی تلاش میں اپنا بھوست چوپٹ کر رہا ہے یہ سرکار کوئی ٹھوز خدم نہیں اٹھا پا رہی آپ کا پریش میں تو سرکار ہے جہاں مکہ منتری کام کر رہے ہیں لیکن ہم تو اپنے پریش میں دیکھتے ہیں جہاں پر بڑے پیمانے پر بروزگاری ہے جیسے ہی شناؤ آگیا ہے انہوں نے تک کر لیا ہے کہ جگہ جگہ انویس میں میٹ کریں گے اور انویس میں میٹ کے بہانے لوگوں کو دھوکہ دیں گے یہ پرچار کے مادیم سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں ویسے تو سمیت سمیت پر دیش کے لوگ اور دیش کے جو نیتہ ہوتے ہیں وہ جی ٹونٹی کے عددہشتہ کر رہے ہیں لیکن اس بار انہیں موقع ملا ہے عددہشتہ کرنے کا مجھے لگتا ہے کہ کیبل چناؤ کے لیے ہی پرچار کریں گے اس میں کوئی ٹھوز خدم نہیں اٹھائیں گے اس لیے آج جب ہم اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگوں کے سامنے کھٹے ہوئے ہیں جہاں مجھے لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں ان کے سامنے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر تلنگانہ میں صفایہ ہو رہا ہے بیجے پی کا تو اتنے پردیس بھی پیشے نہیں رہے گا آپ اپنے پردیس سے ہٹائیے یو پی سے ہم لوگ مل کر کے ان کو ہٹانے کا کام کریں گے